مولا یہ ایک ایسی گفتگو ہے جس کی ضرورت ہے قوم کو اس اعتبار سے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں اور اس میں بڑے حساس پہلو ہیں جس کو ہمیں بڑی احتیاط سے بیان کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے بعض جگہاں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو بات مبہم لگے کیونکہ جو بات کھل کے کہنا ہے وہ ہم شاید نہ کہہ سکیں اچھا تیسری چیز جو ہے وہ ہم اس کا موضوع آپ کو بتائیں کہ یہ موضوع کیا ہے کیا بات ہم کرنا چاہتے ہیں تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے یہ دعویٰ ہے یہ مشاہدہ ہے کہ دین حق جس کی تبلیغ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی اس کا عالم انسانیت میں آج اگر وجود ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف کربلا ہے صرف امام حسین علیہ السلام کا اقدام ہے کہ اگر یہ اقدام نہ ہوتا اگر یہ واقعہ شہادت اور واقعات اسیری اہل بیت کی واقع نہ ہوتی تو حقیقی دین اسلام جو ہے وہ عالم انسانیت میں کہیں بھی موجود نہ ہوتا یہ ایک ہے حقیقت بھی ہے اور ہمارا دعویٰ بھی ہے اور ہمارا عقیدہ بھی ہے اور آپ سنتے بھی رہتی ہیں ہر جگہ کہ کربلا نہ ہوتی یا حسین نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن حدیث اور تاریخ یہ سب چیزیں ہماری نظر میں ہونا چاہیے ہیں عام انسانوں کے سامنے جب آپ بات کرتے ہیں اس میں شک نہیں کہ آج کے جو مسلمان ہیں ان کی اکثریت بہرحال امام حسین کو حق اور یزید کو باطل ہی سمجھتی ہے سوائے مادود چند لوگوں کے تو سب اس بات پر منتفق ہیں لیکن صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت یزید کا دور حکومت تھا اس وقت تو پورا عالم اسلام جس کی حدود اتنی پھیلی ہوئی تھیں کہ پورا عرب پورا فارس یورپ تک کا علاقہ اور مشرق بستہ اسی طریقے سے اوپر ہم ایشیا کے بالائی علاقوں میں چلے جائیں تو وہ سارے علاقے جو تھے وہ سلطنت اسلامیہ میں شامل تھے مسلمان مبلکت میں شامل تھے اور اتنی بڑی آبادی جو عالم اسلام کی اور اتنی بڑی حدود اور اتنی عظیم الشان دنیا والوں کی نظروں میں ہماری نظر میں تو عظیم الشان نہیں ہے اور اتنی قوی طاقتور حکومت جو ہے عالم اسلام کی حکومت کہلاتی ہے مسلمان کی حکومت کہلاتی ہے اور اس کا حاکم مسلمان کا دینی سربراہ کہلاتا ہے اس کا عمل حجت ہے مسلمان کے نزدیک اس کی اطاعت جو ہے وہ مسلمان کے نزدیک ازروع قرآن واجب ہے اور طور سے رسول کا خلیفہ سمجھا جاتا ہے اور پورے عالم انسانیت میں اسلام کا تعرف اس حوالے سے ہوتا ہے کہ یہ دین اسلام کی ایک مثالی شکل ہے اور یہ حاکم جو ہے وہ پیغمبر اسلام کا نائب ہے تو ایسی صورت میں وہ لوگ کہ جو اسلام کو باہر سے دیکھیں یا اندر سے دیکھیں اب جب پورا عالم اسلام متفق ہو گیا ہے اس حکومت پر پورا عالم اسلام اس اسلام کو اسلام سمجھ رہا ہے تو جب تک کہ کوئی ایسا واقعہ کوئی ایسی صورت کوئی ایسا اقدام نہ ہو کہ ایک مرتبہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ اسلام جس کو ہم اسلام کہہ رہے ہیں یا اسلام سمجھ رہے ہیں یہ حقیق اسلام نہیں ہے بلکہ حقیق اسلام یہ ہے تو جب تک ایسا نہ ہو تیشدہ بات ہے کہ اگلی نسلیں جو پیدا ہوتی وہ اسی کو اسلام سمجھتے ہیں اور کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ متفق تھے کیونکہ جب یزید کا مقابلہ کرنے کا وقت آیا تو بہتر ہی سامنے آئے تو اتنی بڑی سلطنت میں صرف بہتر نے مخالفت کی باقی سب تو راضی تھے نا تو اب ایسی صورت میں اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا تو یہ تیشدہ بات ہے کہ پھر اسلام جو دنیا میں پہچانا جاتا وہ وہی پہچانا جاتا جو یزید کا اسلام تھا ٹھیک ہے تو یہ ہے ایک بنیادی بات اب سوال یہ کہ اس کو ہم قرآن سے ثابت کریں اس کو حدیث سے ثابت کریں کیوں کریں اس لیے کہ جیسا کہ ابھی ہم نے کہا اس وقت اس معاملے میں تو ہمیں اتمنان ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ مکتب تشیوہی ہو مکتب تشیوہ کے باہر جو لوگ ہیں عام مسلمان ہیں ان کی بھی اکثریت یزید کو حق نہیں سمجھتی ان کی بھی اکثریت امام حسین کو ہی حق سمجھتی ہے بلکہ اگر یزید کو کوئی حق سمجھ لے تو وہ باقاعدہ اس کا دفاع کرتے ہیں اس کے خلاف گفتگو کرتے ہیں اس کے خلاف دلائل پیش کرتے ہیں تو اس اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کا عالم اسلام جو ہے وہ اس بات کو جاننے لگا ہے کہ یزید کا دین یا یزید حق نہیں تھا لیکن اہد یزید میں تو نہیں جانتے تھے اہد یزید میں اسی کو سمجھ رہے تھے تو اب جو یہ آج لوگوں کو پتا چل گیا ہے آج کے عالم اسلام میں اکثریت یزید کو برا کہہ رہی ہے تو اس کی وجہ امام حسین کہی اقدام تو ہے اب یزید کو برا کہہ دینا یزید طرف تو وہاں پر ہم صرف یزید کو برا کہنے پر اقتفاہ نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یزید کی برائی تو برائی کا آخری درجہ تھا ابتدا تو کہیں اور سے ہوئی ہوگی ایک دن پہ تو برا نہیں ہوگی عالم اسلام آہستہ آگے بڑا ہوگا آہستہ برائی عام ہوئی ہوگی پیغمبر اسلام کے زمانے کا معاشرہ اور یزید کے زمانے کا اسلامی معاشرہ جب زمین اور آسمان کا فرق ہے تو ایک دن میں تو زمین اور آسمان کا فرق نہیں ہو سکتا یقینا اس کی جڑیں گہری ہوں گی یقینا کہیں دور سے آیا ہوگا تو اب یہ باتیں جو ہیں یہ عام مسلمان عموما نہیں کرتے کرتے ہیں جو حق کی بات کرنے والے ہیں ہم نے سنی ہے ایسی باتیں میں کہتے ہیں کہ ایک دن میں تھوڑی ہو گیا ہمیں دیکھنا پڑے گا پیچھے کہاں سے آ رہا ہے تو یہ عام طور پہ بھار ہے لوگ نہیں دیکھتے لیکن ہم نے اس چیز کو سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ اس وقت کے معاشرے میں جو یزید کے زمانے کا معاشرہ تھا اور سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے سے اس میں زمین آسمان کا فرق تھا تو یہ زمین آسمان کا فرق کہاں سے شروع ہوا کب سے چلا یہ ہماری گفتگو ہے اب اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عام لوگوں کو اگر یزید کی طرف مائل کرنا ہو یا امام حسین تو ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ بھئی وہ زمانہ جس میں واقعہ کربلا پیش آیا وہ زمانہ جس میں واقعہ کربلا پیش آیا اس کے جو مسلمان تھے جو یزید کی حکومت پر راضی اور خوش تھے وہ سب کے سب یا صحابہ اکرام تھے یا تابعین تھے کیونکہ رسول اللہ کی وفات کے پچاس سال بعد امام حسین میں رسول اللہ کے گرد تھے اور کلمہ پڑھ چکے تھے ان کو مسلمان صحابہ کہتے ہیں اور صحابی کو عادل بھی سمجھتے ہیں اس کو اشتہات کا حق بھی دیتے ہیں اس کو قابل پیروی بھی سمجھتے ہیں تو ایسی صورت میں چار سو نہیں تو دھائی سو تین سو اصحاب رسول اس وقت موجود تھے جنہیں رسول کا زمانہ دیکھا تھا اور وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا وہ تو سب تھے کیونہ صحابہ موجود ہیں تو صحابہ کو دیکھنے والے سب ہیں تو یا صحابہ ہیں یا تابعین ہیں تابعین ان لوگوں کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کا دور دیکھا ہو صحابہ ان کو کہتے ہیں رسول کے بعد سب سے زیادہ صحابہ صحابہ کے بعد جن کو سمجھتا ہے وہ تابعین ہیں تو یا صحابہ تھے یا تابعین تھے تو اتنی بڑی غلطی صحابہ اور تابعین نے کیسے کر دی اس پر مسلمان بیچارے خاموش ہو جاتے ہیں کبھی یہ سارا کام کیا تو صحابہ اور تابعین کہی تو پھر کیسے ہو سکتا ہے اور بعض اوقات انتہائی جاہلانہ ایک سوال یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ جب صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے کیوں نہ کر لی یعنی گویا امام حسین کو صحابہ کی پیروی کرنا چاہیے تھی تو اب یہ گفتگو جو ہے اس کو ہم اس انداز پر کرنا چاہتے آئیں کہ یہ اہد یزید کی جتنی بھی خراب میاب گن والے یہ ایک دن میں نہیں ہوئی ہیں یہ سب اہد رسالت سے لے کے اور یزید تک آہستہ آہستہ بتدریج زمانہ تبدیل ہوا ہے اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ عام مسلمانوں کے سامنے اگر یہ بات کہی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اہد رسالت میں آ جائیں اہد رسالت کے فوراں آ جائیں تو یہ تو وہ زمانہ جو صرف صحابہ کے زمانہ ہے تو صحابہ کے زمانے میں اتنی برائی ہیں کیسے ہو گئیں اب یہ ایک حساس پہلو ہے جس کو ہم اگر صرف اس طریقے سے بیان کریں کہ یہ ہمارا نظر یا ہے ہمارا عقیدہ ہے تو کوئی دوسرا کیوں مانے گا اگر ہم یہ کہیں صاحب تاریخ میں یہ لکھا ہے تاریخ میں یہ لکھا ہے تاریخ میں یہ لکھا ہے تو بھی وہ کہے گا یہ غلط لکھا ہے موریخ میں اگر ہم کہیں یہ حدیث ہے تو کہے گا کہ حدیث ہم مصرح نہیں سمجھ جائے گی اس لئے ہم نے یہ چاہا کہ وہ مسلمان خواہ وہ مکتب تشیعیو سے تعلق رکھتے ہوں یا مکتب تشیعیو سے تعلق نہ رکھتے ہوں ان کو فکر کے لئے ایک مواد دیا جائے سوچنے کے لئے مواد دیا گے پیش کر سکتے لیکن دلیل کے طور پر جب ہم پیش کریں گے تو صرف اور صرف قرآن ہی پیش کریں گے ٹھیک ہے اب یہ ہم آپ لوگوں کو سمجھا سمجھا کہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو جتنا ذہن میں آ جائے جتنا یاد رہے کیونکہ ہمیں جو نظر آ رہی ہیں شکلیں بچیوں کی نظر آ رہے ہیں ظاہر ہے ان بیچاریوں نے تاریخ بھی نہیں پڑھی ہوگی تو بہرحال قرآن تو پڑھئے ہیں تاریخ پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو ہم تو قرآن سے بات کر رہے ہیں تو اب آئیے ہم ابتدا کر رہے ہیں قرآن کی بعض آیتوں سے اور اس کے بعد ہم پہنچیں گے وہاں جہاں سے ہمیں اچھا سب سے پہلے اب آغاز ہم کر رہے ہیں آپ لوگ نوٹ کر رہی ہیں تو نوٹ کر لیں سورہ آل عمران آیت تیرہ سی آل عمران آیت اچھا ہاں آپ لوگ قردو کی زندی بھی نہیں آتی ایٹی تیری ہاں ایٹی تیری تو سمجھ رہے ہیں نا کیا کہیں ہشتہ تو سیکھ ہیں ہرسی کیا کہیں ہم تو تیرہ سی کہنے کیا دی ہیں وہی ہمیں تیرہ سی کہ دیا سمجھ میں آگیا نا اچھا تو آل عمران کی تیرہ سویں آیت ہے اور اس میں پروردگار عالم کے ارشاد فرما رہا ہے کہ آفا غیرہ دین اللہ یبغونا آفا غیرہ دین اللہ یبغونا ولہو اسلم من فی السماوات والارضی توعن وکرحن وعلیہ ترجعون آیت آپ نے لکھ لیا قرآن میں جا کے پڑھ لیے کا نیچہ حوالہ لکھ لیا نا اچھا تو پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ کیا یہ لوگ آفا غیرہ دین اللہ یبغونا کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین تلاش کرتے ہیں یا کیا یہ لوگ اللہ حق دین کے علاوہ کوئی دین چاہتے ہیں آفا غیرہ دین اللہ یبغونا کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین چاہتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ کہا کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْفِسْ سَمَوَاتِ وَلَرْضِ یہ تو وہ دین ہے کہ جو قبول کر لیا گیا مان لیا گیا جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے سب نے اس دین کو قبول کر لیا ہے تَوْاَنْ وَكَّرْحن کسی نے خوشی سے قبول کیا ہے کسی نے مجبوری سے بجبر قبول کیا وَلَهِ تُرْجَعُون اور تمہاری بازگش جو ہے وہ ہماری طرف ہے اب دیکھیں آپس میں رب کیا ہے ان باتوں کا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین چاہتے ہیں کیا یہ دین وہ ہے جس کو قبول کیا جا چکا ہے اور بازگش تمہاری پلٹ کے آنا جو ہے وہ ہماری طرف ہے اب ان تینوں کو الگ الگ لے کے چلیں کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین چاہتے ہیں اب یہاں پر ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ اشارہ کس کی طرف ہے وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے علاوہ دین چاہتے ہیں دین تو چاہتے ہیں لیکن وہ اللہ والا جو دین ہے وہ نہیں چاہتے ہیں تو یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین چاہتے ہیں اور اس کے بعد ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ توان اور کرہن قبول کیا جا چکا ہے اور تمہاری بازگشت ہماری طرف ہے عام مفسر کے سامنے جب یہ آیت آپ رکھیں گے تو وہ یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے تبلیغ کی بہت سے لوگوں نے دین کو نہیں مانا اپنے پرانے دین پر باقی رہے بدھ پرستی پر جاہلیت پر جو ان کا دین تھا اس پر باقی رہے اور رسول کے دین کو انہوں نے قبول نہیں کیا لہٰذا یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ یہ لوگ کوئی دوسرا دین چاہتے ہیں یہ ان کے لئے کہی جا رہی ہے اس بات کا امکان ہے کہ نہیں ہے اس کو اب ہم آگے بیان کریں گے اب دیکھئے ہم آپ کو تاریخ بتائیں کیونکہ اگر آپ کے علاوہ ہمارے سامنے ایسے لوگ ہوتے جن کی طرف سے ہمیں یہ امید ہوتی کہ وہ تاریخ سے اچھی طرح واقف ہیں تو ہمیں ضرورت نہیں پڑھتی یہ بات کرنے کی لیکن اب آپ لوگوں کے لئے ضرورت پڑھ رہی ہے رسول اللہ نے اپنی بیست کا اعلان کہاں کیا مکہ میں مکہ میں آپ کا مقابلہ کن لوگوں سے ہوا سامنے کون لوگ آئے جنہوں نے آپ کی مخالفت کی مشرقین مکہ یا کفار قریش جو بھی آپ ان لوگ ہیں اچھا اب وہ آپ کی مخالفت کرتے رہے اور وہ مخالفت جو تھی وہ بڑھتی رہی بڑھتے بڑھتے عالم یہ ہو گیا کہ آپ کو گھر سے نکال دیا گیا تین سال آپ شیبیہ بھی تعلیم میں رہے اور وہ تین سال جو تھے وہ کپ سے شروع ہوئے بیست کے سات سال بعد سات سال بیست کا زمانہ جس میں آپ مکہ میں زندگی گزار رہے تھے آپ کے سامنے اکثریت کفار کی تھی جو آپ کے دین کو نہیں قبول کر رہے تھے وہ آپ کے اوپر آوازیں بھی کستے تھے آپ کو ستاتے بھی تھے ذہنی عذیتیں بھی دیتے تھے کبھی شاعر کہتے تھے کبھی مجنوع کہتے تھے کبھی اور اس قسم کی گفتگو کرتے تھے جس سے آپ کو ذہنی عذیت ہو جسمانی عذیت کے لیے کبھی آپ کے آگے کانٹے بچھاتے تھے کبھی آپ کے اوپر کھوڑا فیکتے تھے کبھی پتھر مارتے تھے ترہاں ترہاں سے آپ کو ستاتے بھی تھے اور اس وقت معاشرہ جس میں آپ زندگی گزار رہے تھے اس میں وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے تھوڑی سی تعداد تھی بہت کمزور تھے ان کے ساتھ بھی بڑی زیادتیاں ہوتی تھیں جناب امار ایاسر کا خاندان مسلمان ہو گیا تھا تو ان کو بانکے کھینچا جاتا تھا لٹکایا جاتا تھا تکلیف دی جاتی تھی ان کی والدہ اسی طریقے سے شہید ہو گئی تھی تو جو بھی مسلمان ہو گئے تھے ان کے اوپر اتنی زیادتی ہوتی تھی کہ آخر آپ کو حباشا بھیجنا پڑا تھا تو وہ زیادتیاں الگ ہو رہی تھیں لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جس معاشرے میں آپ زندگی گزار رہے تھے اس میں کافر موجود تھے اب جب وہ کافروں کے معاشرے میں زندگی گزار رہے تھے اور وہ عرصہ کتنا ہے مکی زندگی تقریباً تیرہ سال ہے شہر عبی طالب کے تین سال ملائے تقریباً تیرہ سال ہے اور ان تیرہ سالوں میں نزول قرآن جاری تھا قرآن مسلسل نازل ہو رہا تھا اور حجرت سے پہلے یعنی مکی زندگی میں قرآن کے ایک سو چودہ سوروں میں سے چھ آسی سورے نازل ہو چکے تھے صرف اٹھائیس سورے بچے تھے جو حجرت کے بعد مدینے میں نازل ہوئے ہیں یعنی بیشتر حصہ قرآن کا مکہ میں نازل ہو چکا تھا کن حالات میں نازل ہوا تھا کہ جب رسول اس معاشرے میں زندگی گزار رہے تھے جس میں کافر بھی تھے مسلمان بھی تھے مسلمان بہت کم تھے کافر بہت زیادہ اور غالب تھے اور حکوم رسول کو کیا تھا رسول کی ذمہ داری کیا تھی یتلو علیہ مایاتی ویوزکیہم ویعلیمہم الكتابہ والحکمہ کہ وہ آیتوں کی تلاوت کریں نفوس کا تسکیہ کریں اور کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیں تو اب ظاہر ہے کہ یہ درجہ بدرجہ ہے پہلے ہے آپ کو آیات کی تلاوت کرنا اب آیات کی تلاوت کرتے وقت تو آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کس کے سامنے کر رہے ہیں چاہے کافر ہو چاہے مشرق ہو چاہے مومن ہو چاہے کوئی ہو آیات تو سب کو سنائیں گے تسکیہ نفس کس کا کریں گے جو آپ کے دین کو یعنی اللہ کے دین کو قبول کر لے گا اور کتاب و حکمت کی تعلیم کس کو دیں گے جس کا تسکیہ نفس ہو چکے گا دین کو قبول کر لیا نفس پاک ہو گیا اب وہ اس قابل ہو گیا کہ کتاب و حکمت کی اس کو تعلیم دی جائے اس طریقے سے مکی زندگی گزر رہی ہے اب مکی زندگی میں ان کفار نے کہ جو رسول کے دین کو کسی حال میں قبول کرنے کو تیار نہیں تھے انہوں نے کہا کہ اچھا ایک کام کر لو کہ ہمارے خدا جو ہیں جن کو ہم اپنا خدا سمجھتے ہیں اپنا معبود سمجھتے ہیں وہ بتوں کو پوچھتے تھے لات منات حُبِلْ حُزَا نائلہ یہ ان کے وہ بت تھے تو انہوں نے کہا کہ ایسا کر لو کہ ہم کچھ عرصے تم ہمارے بتوں کی پرستش کر لیا کرو اور کچھ عرصے ہم تمہارے معبود کی پرستش کر لیں گے یا وہ عبادت کر لیں گے تو اس کے جواب میں اللہ کے رسول سے یہ کہا گیا کہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ آپ ان کافروں سے یہ کہہ دیں ان کافروں سے یہ کہہ دیں اب یہ پورا سورہ آپ کو یاد ہے کہ لَا عَبُدُوا مَا تَعَبُدُونَا پورا سورہ پڑھتے چلے جائیں اس کا ترجمہ بھی آپ کو یاد ہے کہ کیا ہے کہ تم جن خداوں کی یا جن معبودوں کی پرستش کرتے ہو ہمارے لئے ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کی پرستش کریں اور جہاں تک تمہارا تعلق ہے تم بھی اس لائق نہیں ہو کہ اس خدا وحد اللہ شریک کی عبادت کر سکو دو دفعہ اس جملے کو دہر آیا ہے ہم نے اس کی عبادت نہیں کی تم نے اس کی عبادت نہیں کی ہم نے اس کی عبادت کی تم اس کی عبادت نہیں کرو گے سب چیزیں کہنے کے بعد آخر میں کیا بات کہی کہ لکم دینو کم تمہارا دین تمہارے لئے ہے اور ولی دین کیا ترجمہ ہوگو اس کا ہاں ہمارا دین لکم دینو کم تمہارے لئے اور ولی دین کا کیا مانیا میرا دین نہیں ولی دین ہی ہوتا اگر میرا دین ہوتا تو ولی دین جا ہے نا ولی دین میرے لئے دین ہے تمہارے لئے تمہارا دین ہے یعنی لفظ دین جس کے لئے استعمال وہ صرف اللہ ہی کا ہوتا ہے رسول کا کوئی دین نہیں ہے اللہ کا دین ہے تو تمہارے لئے تمہارا دین اور میرے لئے دین ٹھیک ہے تو اب کیا ہوا کہ ایک فیصلہ ہو گیا ان کو فار سے جن کے ساتھ رسول مکہ میں رہ رہے تھے کہ اب یہ بات تہہ ہو گئے اب ہم تمہاری دین کی بات نہ تم سے ہم کریں گے نہ تم ہم سے کوئی دین کی بات کرو گے دین کا معاملہ جا ہے اس کا فیصلہ ہو گیا کہ تم جس چیز کو دین سمجھتے ہو بس وہ تمہارے لئے ہے ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور ہمارے پاس سوائے اللہ کے دین کے اور کوئی راستہ نہیں ہے ہم صرف اللہ کے دین پر چلتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم کسی کے دین کو نہیں جانتے تو کیا ہوا یہ ایک فیصلہ ہو گیا اب اس کے بعد ایک عرصہ گزر گیا ہجرت کا زمانہ آ گیا رسول ہجرت کر کے مدینہ آ گئے مدینہ جب آئے تو مدینہ آنے سے پہلے اہل مدینہ مسلمان ہو چکے تھے اب وہ ہم تاریخ اس وقت نہیں بیان کریں گے کہ اہل مدینہ کیسے مسلمان ہوئے تھے تمام اہل مدینہ مسلمان تھے سوائے کچھ یہودی قبیلوں کے باقی سب وہاں مسلمان ہو گئے اکثریت مسلمانوں کی ہو گئی ان مسلمانوں نے رسول اللہ کو دعوت دی رسول اللہ وہاں پہنچ گئے اور جب وہاں پہنچ گئے تو ایک ایسا معاشرہ قائم ہو گیا کہ جس میں سب مسلمان ہیں کچھ انسار ہیں کچھ مہاجر ہیں پورا معاشرہ مسلمان ہیں اب اس میں کفار قریش نہیں رہتے وہ مکہ میں رہ گئے سب مسلمان رہتے ہیں ٹھیک ہے سب مسلمان مدینے میں رہتے ہیں اور جو یہودی ہیں بھی ان کا اپنا الگ راستہ ہے اپنے علاقے ہیں اپنی جگہ رہتے ہیں کچھ عرصے رہے تھے اس کے بعد جو ان سے معاہدے ہوئے تھے وہ انہوں نے توڑ دیئے تھے اور وہ خیبر میں جا کے جمع ہو گئے تھے پھر ان سے جنگ خیبر ہوئی تھی وہ ایک الگ تاریخ ہے تو کہنے کا مقصد یہ کہ اب رسول اللہ کو یہ موقع مل گیا کہ ایک اسلامی مملکت قائم کر دیں لہذا مدینے میں سب سے پہلے اسلامی ریاست قائم ہو گئی اسلامی ریاست کب قائم ہوتی ہے جب مسلمان معاشرہ قائم ہو جب تک مسلمان معاشرہ نہیں ہو تو اسلامی حکومت بھی قائم نہیں ہوگی اب مسلمان معاشرہ قائم ہو گیا مسلمان معاشرہ جب بن گیا تو اب رسول اللہ کے لیے یہ بڑی آسان صورت نکل آئی کہ اب آپ ایک اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھ دیں ایک اسلامی ریاست اسلامی سلطنت مدینے میں بن گئی اب اس اسلامی سلطنت کے قوانین اسلامی سلطنت کا آئین اسلامی سلطنت کے دساتیر جو بھی ہیں وہ سب مسلمان ہیں اسلامی ہیں اور جو رہنے والی آبادی وہ سب کون ہے وہ سب مسلمان ہیں سب کلمہ پڑھنے والی اب کافر جو ہیں مشرقین جو ہیں وہ مکہ میں رہتے ہیں جنگ کرنے آتے ہیں پہلی پہلا سال گزر گیا حجرت کا جنگ بد ہوئی دوسرا گزر گیا جنگ اہد ہوئی تو وہ باہر سے آگے لڑ رہے ہیں باہر سے جا رہے ہیں اب وہ ہم آج ساتھ رہتے نہیں ہیں مسلمانوں کے ساتھ رہتے نہیں ہیں اب جو سورے نازل ہوں گے مدینہ میں تو ان سوروں میں مخاطف کون ہوگا کافر تو مخاطف نہیں ہوں گے نا اب منافق ہوں گے بے شک منافق ہوں گے مگر ابھی تو منافق کو چھوڑ دیں کیونکہ منافق جو ہوتا ہے نا اس کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ یہ منافق ہے وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے وہ رسول کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہے وہ رسول کے ساتھ جہاد کرنے بھی جاتا ہے وہ اسلام کی وفاداری کے لمبے چوڑے دعوے بھی کرتا ہے اب جس کو دل کا حال معلوم ہو وہ ہی بتا سکتا ہے کہ یہ منافق ہے عام لوگ تو اس کو مومن سمجھتے ہیں ہم یہ عموماً منافق کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ منافق وہ ہوتا ہے جو اصل میں کافر ہوتا ہے لیکن اپنے کفر کو اسلام کے لبادے میں چھپا لیتا ہے پرورش کفر کرتا ہے اسلام کی آڑ میں وہ ہوتا ہے منافق تو جب تک لوگوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ منافق ہے یا یہ سمجھیں کہ جب تک لوگ اس کو مومن سمجھتے رہیں جب تک وہ منافق ہے اگر پتہ چل جائے کہ یہ مومن نہیں ہے تو پھر وہ منافق بھی نہیں رہے گا کیونکہ منافق تو اس لیے ہے کہ مومن سمجھا جا رہا ہے ہے کافر تو وہ کافر جو مومن سمجھا جاتا ہو وہ ہوتا ہے منافق تو اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو پھر منافق بھی نہیں رہے گا جب تک وہ مومن سمجھا جائے لہٰذا جتنے بھی منافق اہد رسالت میں تھے سب مومن سمجھا جاتے تھے کسی کے ماتھے پر نہیں لکھا تھا کہ یہ منافق ہے نہ کسی کے سر پسنگ تھے اللہ جانتا تھا کہ یہ منافق ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام کا زمانہ تھا قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی تھیں اللہ کی طرف سے پیغمبر اسلام تک تو منافقوں کا بڑی شدومت کے ساتھ ذکر ہو رہا تھا لیکن جب رسول اللہ کی وفات کے بعد عام مسلمانوں کا زمانہ آ گیا تو معاشرہ اسلامی میں منافق کا نام و نشان بھی نہیں ملتا گئی کوئی نہیں کہتا کہ یہ منافق تھا نہ کوئی اپنے آپ کو منافق کہتا ہے نہ کوئی منافق تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے اس کے اوپر تو الگ بات ہوگی ابھی یہ ہمارا موضوع نہیں تو کیا ہوا منافق ضرور تھے لیکن وہ مومن سمجھا جاتے تھے اور وہ اپنے آپ کو مومن کہتے بھی تھے اب ایسی صورت میں جو سورہ مدینہ میں نازل ہوئے اس میں رسول آل امران مدینی سورہ ہے قرآن میں جو سورے شروع میں ہیں وہ زیادہ تر مدینی ہیں بقرہ بھی آل امران بھی اور بھی جو بڑے سورے آپ کو ملتے ہیں اکثر سورے اس میں مدینی ہیں تو آل امران جو بھی مدینی سورہ ہے مائدہ بھی مدینی سورہ ہے اور آپ کو ویسے تو قرآن میں لکھا مل جائے گا لیکن ایک چیز اور پہچان یہ ہے کہ وہ سورے جو ابتدا میں نازل ہوئے تھے ان کی آیتیں چھوٹی چھوٹی سی ہیں جیسے سورے واقعے کی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں سورے صحفات کی چھوٹی چھوٹی سی آیتیں لیکن جب آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ مائدہ تو اتنی بڑی آیتیں ہوں گے کہ دو تین آیتوں میں پورا صفحہ بھی جائے گا تو بعد میں آیتیں بڑی بڑی نازل ہوتی چھوٹی چھوٹی سے نازل ہوتی اسی طرح ایک خطاب ہے اللہ کا قرآن میں یا ایوہ اللہزین آمنو یہ یا ایوہ اللہزین آمنو کا خطاب جو ہے یہ صرف مدنی سوروں میں ملے گا مکی سوروں میں نہیں ملے گا اگر کسی سوروں میں یا ایوہ اللہزین آمنو آیا تو سمجھنے کہ مدنی ہے مکی میں نہیں تو بہرحال یہ بھی موضوع نہیں ہے چھوڑیں آگے بڑھیں تو اب کیا ہوا کہ آل عمران جو کہ مدنی سورہ ہے اس میں رسول سے یہ کہا جا رہا ہے کہ افا غیر دین اللہ یبغونا کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین مانگ رہے ہیں تو اب یہ ان کافروں سے بات ختم ہو گئی نا کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ ہمارے دین ہمارے ساتھ نہ تم سے بات کرنا نہ ہم تم سے بات کریں اب یہ کہنا کون سا دین مانگ رہے ہیں یہ کس سے کہا جائے مدینے میں تو اب یہ بات تو تیہ ہو گئی کہ ان کفار قریش کے لئے یہ بات نہیں ہو سکتی ان سے سورہ کافرون میں معاملات تیہ ہو گئے کہ نہ تمہارے دین کی بات کرو گے نہ ہمارے دین کی بات چاہتے ہیں تو چاہتے رہے ہیں ان سے مطلب بھی نہیں ہے اب ان کے معاشرے میں ہم اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین چاہنے والے اس معاشرے میں کہا ہیں اس معاشرے میں ہمیں دھوڑنا پڑے گا وہاں تو سب مسلمان ہیں سب کلمہ پڑھ رہے ہیں وہاں تو سب رسول کے ساتھ نماز یں پڑھ رہے ہیں تو اب اس معاشرے میں ہم وہ کہاں سے لیں تو اب سوال جائیں اب آپ آج آیت 86 اور 87 کے اوپر آیت 86 اور آیت 87 ہاں 86 اور 87 تھوڑی بات اردو کینطے یاد کرنے کیا رجا یا آپ لوگے کہیں گے کہ ہم سب مل کی کیوں یاد کرنے آپ اکیلے ہیں آپ ہمیں آیت کر لی تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں عادت نہیں ہے خیر تو بچے جلدی سے یاد کر لگتے ہیں بڑھا آدمی کہاں یاد کرتا ہے لوگ کہتے ہیں بڑھے تو ہوتے تھوڑی پڑھتے ہیں اچھا کفرو بادا ایمان وشہد ان الرسول حق وجعہ ہم البیانات واللہ لا یهد القوم الظالم یہ ہے چھے اسی اب سب تاسمیں آیت پائیں اولائک جزاؤهم ان علیہ لانت اللہ و ملائکت والنا س اجمائی بھلا اللہ اس قوم کی چھاسی آیت کا ترجمہ کر اس قوم کی ہدایت کیسے کرے جس نے اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا اللہ اس قوم کی ہدایت کیسے کرے جو اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئی دیکھیں یہاں بھی اپنا ایمان کا ہے جیسا اس کا ایمان تھا اس کے بعد وہ کافر ہو گئے تو اب یہ تو تہہ ہو گیا کہ وہ مکہ والے کافر نہیں ہیں یہ وہ کافر ہیں جو اسلام کا اقرار کر چکے جنہوں نے رسول کی حقانیت کی گواہی دی تھی جنہوں نے موجزات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ علیہ سلم دیکھے تھے اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ وہ اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے اللہ کہہ رہا ہے قرآن کی آیت ہے کوئی روایت نہیں اللہ کیسے اس قوم کی دائیت کرے کہ جو اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے اب ایک چیز ہوتی ہے جس کو اللہ صاحب ایمان کہے وہ کیا ہے سورہ حجرات میں پروردگیار عالم نے کہ صرف مومن وہ ہیں کہ جو ایک مرتبہ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر انہیں کبھی شک نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جنہیں شک ہوتا ہے اب اللہ کہہ رہا ہے اصل مومن تو یہ ہے لیکن بہرحال ایمان کا اعلان کیا تو ٹھیک ہے ان کا ایمان ہوگا تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو جو اپنے ایمان کے بات کو فرختیار کر رہے ہیں ان کی ہدایت تو اللہ نہیں کر سکتا کیسے کرے کرتا چکا اب ایک دفعہ تو چکا اب اس کے بعد پھر یہ کافر ہوگا پھر کرے کیا اب اس کے بعد کہا کہ یہ کون ہے یہ ظالم ہے اللہ ظالموں کی ہجائت نہیں کرتا پھر یہ کہ رہا کہ اولائے کا جزاہ من نال لانت اللہ اب ان کی سزا یہ ہے ان کے کیے کا نتیجہ یہ ہے ان کے عمل کا رد عمل یہ ہے کہ اب ان پر اللہ کی بھی لانت ہے ملائکہ کی بھی لانت ہے اور لوگوں کی طرف سے بھی لانت ہے جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے اچھا اب دیکھیں ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ کچھ لوگ ہیں اب وہ اکثریت میں ہیں اقلیت میں تھوڑے سے ہیں زیادہ ہیں یہ بھی واضح نہیں ہوا ہے لیکن ایک تعداد ہے لوگوں کی جنہوں نے ایمان لانے کا اعلان کرنے کے بعد کفر اختیار کر لیا اچھا اب ہم آئیں اب یہاں پر تک تو قرآن ہو گیا اب تاریخ کو درہ سا دیکھیں کہ کبھی کہیں تاریخ میں ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جنہوں نے اہد رسالت میں کلمہ پڑھا ہو اسلام کو قبول کیا ہو اور اس کے بعد پھر دوبارہ وہی حضہ اور لا تو منات کی عبادت شروع کر دی ہو ملتے ہیں دوبارہ انہوں نے کہا کہ ہم تو اسی دین پر چلے گئے اب ہم بد پرستی کریں گے اب ہم دوبارہ لڑکیوں کو زندہ دفن کریں گے اب ہم دوبارہ ایک ایک اونٹ کے پانی پینے پر ہمیشہ لڑتے رہیں گے ایسے لوگ پیدا ہو گئے دوبارہ مذہب چھوڑ کے واپس منافقت تو پہلے سی تھی نا مطلب اعلان تو کسی نے نہیں کیا نا اعلان نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقت میں تو ایسا نہیں ہوا کہ لوگ کافر ہو گئے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہو گئے اب ہمیں یہاں دیکھنا پڑے گا کہ جس چیز کو ہم کفر سمجھ رہے ہیں کہ بتوں کی پرستش کرنے لگنا اللہ کی عبادت سے مو موڑ لینا یا اللہ کے وجود سے انکار کر دینا یا اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو ماننے لگنا یہی کفر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی بھی کافر نہیں ہوا اور قرآن کہہ ہوئے کافر تو پھر وہ کیسے کافر ہوئے اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیسے کافر ہوئے تو اب یہاں پر بات یہ ہے کہ قرآن میں لفظ کفر جو ہے وہ بہت استعمال ہوا ہے واللذین کفر یا اور اس طریقے کے بہت سے مقامات ہیں جہاں پر کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے امہ شاکری و امہ کفور یا اور متعدد مقامات ہیں کفر کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو اب کفر کا لفظ جب ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے تو کیا اس کا معنی اور مفاہیم ہر جگہ ایک ہی ہے یا فرق ہے بہت اچھی بات آپ نے کہی آپ کے ذہن میں کیا فرق ہو سکتا ہے کفر کے لفظ میں کہا کہا مفاہیم الگ الگ ہو سکتے ہیں آیات تو اس وقت نہیں آلی لیکن اگر مفہوم دیکھیں کفر کا حق ہے اس کو وہاں نہ رکھنا نہ حق کو حق کی جگہ لیانا یا حق کو جگہ نہ دینا کفر ہے تو یہ ہاں یا کفران نعمت کا لفظ جیسے ہم نے سورہ دہر کی آیت پڑی تو ہمارے پاس جو آئیمہ اہل بیت علیہ السلام سے اس سلسلے میں روایات ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ قرآن میں لفظ کفر پانچ مفاہیم میں استعمال ہوا ہے پانچ مفاہیم ہیں کفر کے جو قرآن لیکن روایات میں وہ آیتیں بھی موجود ہیں کہ جہاں پر لفظ کفر اس مفہوم میں استعمال ہوا جہاں لفظ کفر مفاہیم میں استعمال ہوا وہ سب آیتیں ہمارے پاس موجود ہیں وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ قرآن میں لفظ کفر کہاں کن کن معنوں میں استعمال ہوا ہے لیکن اس ایک کفر کی طرف جانا ہے جو ہمیں ملتا ہے کہ عالم اسلام میں واقع ہوا کوئی عالم اسلام میں کافر نہیں ہو گیا لیکن جو کفر ہمیں عالم اسلام میں ملتا ہے اور اللہ نے اس کے لئے لفظ کفر ہی استعمال کیا یعنی جو عمل عالم اسلام میں ملتا ہے اور اللہ نے اس کے لئے کفر کا ہی لفظ استعمال کیا ہے وہ کہا ملتا ہے جب عبلیس کا تذکرہ آتا ہے تو پرورد گار عالم نے عبلیس کیلئے کیا کہا تھا انکار کیا اور استقبار کیا اور وہ تو کافر تھا اب یہاں پر اگر ہم غور کریں کہ عبلیس کو اللہ کہہ رہا ہے کافر تھا عبلیس نے کبھی اللہ کا انکار نہیں کیا اور عبلیس نے کبھی شک بھی نہیں کیا اللہ کو بیدہ لا شریف مانتا تھا بلکہ وہی توحید کا دعویٰ کرتا تھا جو آج کا مسلمان کرتا ہے کہ اللہ کے آگے سر جکائیں گے غیر خدا کے آگے نہیں جکائیں وہ ابلیس نے بھی کہا تھا ابلیس مواحد تھا توحید کا ماننے والا تھا اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار تھوڑی کر رہا تھا وہ تو غیر خدا کو کرنے سے انکار کر رہا تھا تو غیر خدا کو انکار کرنے توحید پہ تو اس کے فرمی پڑا رہا تو وہ مواحد دی دوسری چیز جو اسلام کی ہے کہ آمن باللہ و بالیوم الاخر اللہ پہ ایمان اور روز آخرت پہ ایمان اب جب وہ درگاہ خدا بنجی سے نکالا گیا تو اس نے کیا کہا کہ مجھ کو محلت دے دے کب تک کی یوم یب سون جب لوگ مردوں سے خبروں سے اٹھیں گے اس وقت تک کی مجھے محلت دے دے تو اس کا مطلب وہ مردوں کے زندہ ہونے پر بھی اس کو یقین تھا تو قیامت پر وہ یقین رکھتا تھا مردوں کے زندہ ہونے پر وہ یقین رکھتا تھا اللہ کی وحدانیت پر وہ یقین رکھتا تھا تو پھر وہ کیسا کافر ہو گیا کیسے کافر ہے تو اللہ کے حکم سے انکار کیا اس نے کیا کہا کہ میں اللہ کو مانوں گا اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانوں گا تو اس کو اللہ نے کہا کہ اس نے استقبار کیا ہے اس کے لئے لفظ استعمال کیا استقبار یعنی وہ بھی کافر ہوتا ہے جو اللہ کے بنائے اللہ ہوئے کو نہیں مانا اور اللہ نے اس چیز کو کفر قرار دیا کفر استقبار یہ استقبار کا کفر ہے اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ کفر ہے ابلیسی ہے تو اب وہ کفر جس کی ہم بات کر رہے تھے یعنی بتوں کو پوچھنے لگنا یا اور کوئی ایسا عمل کرنا کہ جو توحید کے خلاف ہو وہ تو مسلمانوں نے نہیں کیا اب یہ دیکھیں کہ کیا کفر استقبار کیا یا نہیں کیا کفر استقبار مسلمانوں نے کیا یا نہیں کیا تو کفر استقبار مسلمانوں نے کیا کب کیا اب اس کے لئے قرآن کیا آتیا ہمارے پاس چاہیے ہمیں قرآن چاہیے اس کے لئے قرآن کہے کہ یہ کفر استقبار کیا گیا ہے اب دیکھیں ہم پھر یہاں پر حوالہ دیں گے آیت تو قرآن کی پڑھیں گے دلیل کے لئے تو قرآن کی آیت پڑھیں گے قرآن میں لفظ استقبار متعدد مقامات پر استعمال ہوا ہے وستقبرو جیسے ابلیس کے لئے ہوا اور اسی طرح للذین استقبرو وہ لوگ جنہوں نے استقبار کیا یا اور اس طریقے سے استقبار کا لفظ جو ہے وہ قرآن میں متعدد مقامات پر استعمال ہوا ہے اور من جملہ اور آیت کے سورہ مومن کی سینتالیسویں آیت میں بھی استقبار کا لفظ استعمال ہوا ہے 47 جب ہم اردو بولیں تو آپ لوگوں میں سے جس کو اردو آتی ہے وہاں انگریزی ترجمہ کر دیا کرے کیونکہ ہمیں یہ بات یاد ہی نہیں رہے گی کہ انگریزی بولنا ہے تو وہاں پر وہ آیت کیا ہے وہ آیت یہ ہے جب جہنم میں آپس میں وہ لوگ جھگڑا کریں گے لڑائی کریں گے تنازیہ کریں گے تو وہ لوگ کے جن کو کمزور کر دیا گیا وہ ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے استقبار کیا تھا یعنی جو کمزور ہوئے وہ بھی جہنم میں ہوں گے جنہوں نے استقبار کیا تھا وہ بھی جہنم میں ہوں گے اور وہ کیا کہیں گے انہا کنہ لکم تبعاً فحل انتم مغنونہ انہا نسیباً من النار میں استقبار وہ لوگ کہیں گے کہ باہی انہا نسیباً اور تمہارا استقبار کرتے ہم جہنم میں آگئے یعنی جن کا استقبار کرتے تھے وہ بھی جہنم میں ہوں گے اور جو استقبار کرتے تھے وہ بھی جہنم میں ہوں گے جو اتبار کرنے والے ہیں ان کو قرآن کہہ رہا ہے زعفہ مستضعف کمزور اور جن کا اتباع کیا تھا ان کو کہہ رہا ہے مستقبر استقبار کرنے والے تو کمزور لوگ استقبار کرنے والوں سے کہیں گے کہ تمہارے اتباع میں ہم جہنم میں آئے ہیں اب کیا تم ہمارے عذاب کا کچھ تھوڑا سا حصہ ہم سے لے لوگے یا حصہ بٹا لوگے کچھ حصہ ہمارا عذاب کا کم کر لوگے تم قبول کر لوگے یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ وقت ہوگا جب قیامت ہو چکی ہے کہ جہنم میں جانے والے جہنم میں چلے جائیں گے تو کچھ کمزور ہوں گے اور کچھ استقبار کرنے والے ہوں گے جو کمزور ہوں گے وہ استقبار کرنے والوں سے یہ کہیں گے کہ دیکھو ہم تو تمہارے اتباع کرنے میں آگے جائیں اب تم ہمارے آگ میں سے کچھ حصہ لے لو خیر اب آگے آیت ہے کہ وہ کہیں گے کہ نہیں ہم نہیں لیں گے وغیرہ وغیرہ اس کو چھوڑ دیں اب ایک ہمارے پاس حوالہ ہے تفسیر صافی کا تفسیر صافی میں مفسر نے ایک کتاب کا حوالہ دیا ہے مصباح المتحجد مصباح المتحجد اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ روز غدیر جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کر چکے اور لوگوں سے یہ کہہ چکے کہ تم سب علی کی بیعت کرو اور لوگوں سے بیعت کروانے کے بعد آپ نے امیر المومنین سے فرمایا کہ علی تم بھی ممبر پہ جاؤ اور لوگوں سے گفتبو کرو لوگوں سے تخریر کرو تم بھی تو آپ ممبر پہ گئے ممبر پہ جا کے آپ نے خدبہ دیا اور اس خدبے میں آپ نے یہ سورہ مومن کی آیت پڑھی جو بھی ہم نے آپ کو لکھوائی اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کہا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ استقبار کیا چیز ہوتی ہے استقبار کیا ہوتا ہے کیا تم لوگ جانتے ہو اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ استقبار یہ ہے کہ جس کی اطاعت کا حکم دیا جائے اس کی اطاعت سے مو موڑ لینا اور جس کے اطاعت کی کے اوپر معمور کیے جاؤ اس کے مقابلے میں بڑا ہی چاہنا اگر اللہ نے تم کو اس بات پر معمور کیا ہے کہ تم فلان کا اطاعت کرو تو تم اس کا اطاعت کرنے کے بجائے اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھو تو یہ ہے استقبار اب یہ ایک ایسا عمل ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں ہر شخص اس کو قبول کرے یا نہ کرے کہ عالم اسلام میں یہ استقبار ہوا ہے اچھا اب سوال یہ کہ کوئی ایک ہے کہ نہیں صاحب یہ تو ہوا ہی نہیں کسی نے بڑا ہی نہیں چاہیے کسی نے ایسا نہیں کیا کسی نے رسول کی مخالفت نہیں کی جس طرح ابلیس نے اللہ کی اس بات پر مخالفت کی تھی کہ یہ تو نے کیا کیا یہ تو مٹی سے بنا تھا تو نے اس کو کیسے خلیفہ بنا دیا یہ تو ابھی دنیا میں آیا ہے ہم عبادت کرتے ہیں تجزبیع تقدیس کرتے ہیں جا ابلیس نے کہا ابلیس نے اللہ کے سامنے اپنی بڑائی ظاہر کی تھی ملائکہ نے اپنا استحقاق اپنی بڑائی سے نہیں ظاہر کیا تھا انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تیری تسبیح کرتے ہیں تیری تقدیس کرتے ہیں اور آدم نے تو بھی کچھ بھی نہیں کیا نہ نماز پڑھ گی نہ روزہ رکھا نہ حچ کیا نہ کوئی تسبیح پڑھ گی کچھ بھی نہیں کیا تو انہوں نے کیوں کہ اللہ کی عبادت میں عظمت کو تلاش کیا تھا تو اللہ نے ان کو سمجھا دیا اور ابلیس نے اپنے وجود میں عظمت تلاش کی تھی میں آگ سے بنا مو تو ابلیس کو ویسا جواب دیا تو بہرحال ابلیس نے جو کام کیا تھا یعنی استقبار کیا تھا وہ تو قوم نے نہیں کیا تو اب اس کے لئے پھر ہمیں قرآن پڑھنا پڑے گا کہ کیا یا نہیں کیا اب آپ نکال لیں سورہ انفال آیت بتیس تھرٹی ٹو اب قرآن بتا رہا ہے کہ کیا ہوا وَقَالُوا أَلَّهُمَّا إِنْكَانَ هَذَا هُوَا الْحَقُّ مِنْ اِنْدِكَا انکانَ هَذَا هُوَا الْحَقَ مِنْ اِنْدِكَا فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَائِي عَوِتْنَا عَوِتْنَا بِعَظَابٍ عَلِيمٍ کیا ہوا کہ وہ لوگ کہنے لگے وَقَالُوا کس سے کہنے لگے اللہ سے کہنے لگے کہ یا اللہ اگر یہ جو کچھ ہوا ہے یہ حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کا عذاب نازل کر یعنی ان کو یہ یقین تھا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوا ہے یہ رسول نے اپنی طرف سے کیا ہے تو ہم تو مانیں گے نہیں اور اب وہ لوگ کہ جو ماننے پہ تیار ہیں ان کو بھی شک میں مبتلا کریں گے یہ کہہ کے کہ یا اللہ ہمارے اوپر پتھروں کا عذاب نازل کر اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں تو جب عذاب نہیں آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نہیں یہ تو غلط تھا ہوتا تو پھر اللہ عذاب نازل کر دیتا تو اب یہ کہنے والے کون ہیں کہ یا اللہ اگر یہ حق ہے تو ہمارے اوپر تو عذاب نازل کر دی یہ کفار قریش کہیں گے تو اب ہم نے جو بات کہی کہ استقبار یہ تھا کہ جس کی اطاعت پر معمور کیا جائے اور جس کا اتباہ کرنے کو کہا جائے اس کا اتباہ کرنے کے بجائے بڑائی چاہنا اور اس کی اطاعت سے انکار کر دینا اور انکار بھی اس طریقے سے کرنا کہ اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ بات سچ ہے تو پھر ہمارے اوپر عذاب نازل کر دے کیونکہ ہم تو ماننے والے نہیں ہیں ہم تو نہیں مانیں گے اب ہم نہیں مانیں گے لہٰذا تو ہمارے اوپر عذاب نازل کرتا ہے تو کر دے ہم تو نہیں مانتے ہیں اب اگر یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے تو قرآن میں آئی ہے صورتحال نہیں پیدا ہوتی تو قرآن میں کیوں آتی تو اب کچھ ہوں گے ایسے یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کون تھے یا سب تھے کچھ ہوں گے جن کا قول قرآن نے نقل کیا ہے اب اس کے بعد جو آیت ہے یعنی 32 کے بعد 33 32 کے بعد 33 وہ آیت کیا ہے وہ آیت ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اے رسول ہم ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے ہم ان پر عذاب نازل نہیں کریں گے جب تک آپ ان کے درمیان میں ہیں یعنی تمہارا لحاظ کر رہے ہیں کامتنوں نے وہی کیا ہے کہ عذاب آنا چاہیے لیکن کیونکہ آپ ان کے درمیان میں ہیں لہذا ہم ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے اور اس کے بعد کہا کہ ہم ان کو معذب نہیں کریں گے ان کو عذاب سے عذیت نہیں دیں گے اگر یہ توبہ کر لیں استغفار کر لیں تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی کام ایسا کر گئے ہیں کہ جس پر عذاب ہونا چاہیے لیکن اللہ نے محلت دے دی کہا نہیں ابھی ہم عذاب نہیں کریں گے ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لیں ہو سکتا ہے یہ استغفار کر لیں تو اس حالت میں تو ہم عذاب نہیں کریں گے کہ یہ استغفار کریں یہ توبہ کریں اور پیغمبر اسلام جیسا رحمت للعالمین جب موجود ہو تو اللہ عذاب نازل نہیں کرتا اجتماعی عذاب انفرادی ہو سکتا ہے اجتماعی عذاب نہیں آتا اچھا تو اجتماعی عذاب اللہ نہیں نازل کرتا پیغمبر کے ہوتے ہوئے لیکن اگر امت استقبار پر باقی رہے یا امت کے کچھ افراد استقبار پر باقی رہیں تو وہ تو لائق عذاب ہو جائیں گے باد رسول مگر اللہ کی مشیت یہ ہے کہ جن کو میں رسول کا نائب اور رسول کا وسیع قرار دوں جن کو میں نفس رسول قرار دوں ان کا وجود میرے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے رسول خود موجود ہے لہذا جب تک تھا قیام قیامت کوئی ایسا نفس رسول موجود ہے جس کی موجودگی محمد کی موجودگی ہے جب تک اللہ محلت دے گا عذاب نہیں دے گا تو کیا ہوا کہ بعد رسول امت کے ان افراد کے لیے جنہوں نے استقبار کیا وہ جو بھی ہوں اس سے بحث نہیں ہے ان کے لیے زمانے محلت شروع ہو گیا اب وہ محلت کی حالت میں ہائیں کہ اللہ نے ان کو محلت دی ہے یا تو وہ توبہ کریں اپنے عمل سے تو اللہ عذاب نہیں کرے گا اور اگر توبہ نہ کریں تو پھر عذاب ان کے اوپر ہونا چاہیے ہے لیکن نفس رسول کی موجودگی کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں تک یہ بات ہو گئی اب اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے کہ اب صورتحال جب یہ ہو گئی تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کربلا کے زمانے میں تو یا صحابہ تھے یا تابعین تھے تو صحابہ اور تابعین ایسی غلطی کیسے کر سکتے تھے کہ فاسق و فاجر کو غیر مستحق کو غاسب خلیفہ مال لیں کہ وہ تو صحابہ اور تابعین تھے مگر اب پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ تابعین تو بات کی بات ہے یہ سب لوگ کون ہیں جو رسول کے زمانے میں یہ کون ہیں بھئی یہ کہیں لکھاوا ہے ان کے ماتح پر یہ منافق ہیں عام مسلمانوں کی نظر میں کون ہیں ہو سکتا ہے منافقی ہوں گے یقینا منافق ہوں گے یہ مومن نہیں ہوں گے احجر رسالت کے مومن جو صحابہ اکرام باعزت لوگ ہیں وہ نہیں ہوں گے لیکن عام لوگ عام مسلمان انہیں کیا سمجھتے ہیں عام مسلمان تو کسی کو منافق نہیں سمجھتے نا عام مسلمان تو سب کو رضوان اللہ علیہ مجمعین سمجھتے ہیں تو وہ جن کو عام مسلمان رضوان اللہ علیہ مجمعین سمجھتے ہیں ان میں یہ بھی ہیں ان میں ہیں کون ہیں ہمیں نہیں معلوم لیکن ہیں ان میں جو مومن اہد رسالت سمجھے جاتے ہیں مومنین اہد رسالت سمجھے جاتے ہیں رسول کے ساتھ ہی سمجھے جاتے ہیں قرآن خالی ذکر کر رہا ہے نام تو نہیں لے رہا ہے لہذا نام ہمیں بھی نہیں لینا ہے ہمیں نہیں معلوم لیکن کچھ ہیں یا بہت سے ہیں کیونکہ مسئلہ یہ کہ دو چار پانچ آدمی ہوں لاکھوں میں تو قابل ذکر نہیں ہوتے ذکر جب ہی کیا جاتا ہے کہ جب وہ ایک افرادی طاقت رکھتے ہوں اور ان کے عمل کا کوئی اثر معاشرہ اسلامی پر ہو سکتا ہو اگر معاشرہ اسلامی پر ان کے عمل کا کوئی اثر ہی نہ ہو دو چار پانچ ہوں گنتی کے اکا دکا تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ سارے مسلمانوں کو اس کے بارے میں قرآن میں لکھ کے بتایا جائے ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ کچھ لوگ تو ہمارے سامنے آ گئے کوئی بھی ہوں کہ جو کفریست ایک بار کر چکے لیکن ہمیں یہ کیسے پتا چلے کہ یہ اکثریت میں ہیں یا عقلیت میں ہیں یہ اکثریت میں ہیں یا عقلیت میں ہیں اس کا پتا ہمیں کیسے چلے اس کے لئے پھر ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اور قرآن میں مختلف مواقع کہ جہاں پر ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا کہ جو اہد رسالت میں مسلمان ہو چکے کلمہ پڑھ چکے اب ان کی مدھا سرائی ہو یا کوئی اور چیز ہو سب ہمیں قرآن سے ہی نکالنا پڑے گی تو اب قرآن میں ہم مختلف مواقع دیکھیں گے کہ جہاں پر ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہو ایسے مواقع ہیں جہاں پر اہد رسالت کے مسلمانوں کی تحریف بھی کی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب ایک جیسے ہیں نہیں ہوں گے ہر طرح کے لوگ رسول کے ساتھ تھے اب ایک موقع ایسا کہ جس میں مسلمانوں کے اس اہد کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہو ہمیں ملتا ہے اسی سورہ آل عمران میں جہاں جنگ اہد کی گفتگو کی گئی ہے وہ ہم نہیں پڑھ رہے ہیں اسی طرح ایک موقع مسلمانوں کی تعریف کا اور بعض باتوں کا ملتا ہے سورہ انفال میں جہاں جنگ بدر کا ذکر آتا ہے اسی طرح سورہ فتح میں جہاں سلح ہدیبیہ کا ذکر ہے اسی طرح سورہ توبہ میں جہاں جنگ حنین کا ذکر ہے اسی طرح اور بعض مواقع ہیں کہ جس میں مسلمانوں کی اس وقت کے لوگوں کی حالت ان کے جذبات ان کے احساسات ان کے خوبیاں ان کی خرابیاں سب چیزیں جو ہیں وہ بیان کی گئیں ہم یہ کریں گے کہ سورہ آل امران والے جو مواقع ہیں ان کو آخر میں رکھیں گے کیونکہ اسی کا تسلسل کربلا سے ملتا ہے اور ابتداء میں جو آج کی آپ کی کلاس ہے اگر اس میں وقت بچا ہمارے پاس تو اس میں ہم ایک آپ کو موقع دکھائیں گے سلح ہدیویہ کا اور ایک موقع جنگ عذاب کا اچھا سلح ہدیویہ کے بارے میں اب پھر ہمیں بتانا پڑے گا کیونکہ مسئلہ یہ کہ بچیاں ہمارے سامنے بیٹھیں ہیں انہوں نے تاریخ نہیں پڑھیں انہوں نے کیا مارن سلح ہدیویہ کیا چیز ہے جب رسول اللہ مکہ آگئے مدینہ آگئے مکہ سے تو ظاہر ہے کہ خانہ کعبہ تو مکہ میں رہ گیا اب آپ کے لئے کئی سال ایسے گزر گئے کہ جب آپ خانہ کعبہ نہیں جا سکتے حج نہیں کر سکتے کعبے کی زیارت نہیں کر سکتے وہاں سب کفار بیٹھے ہیں انہیں آنے دیتے دشمن ہیں اب وہ آنے نہیں دے رہے ہیں ایک عرصہ گزر گیا ہے ظاہر ہے کہ رسول اس گھرانے کے پروردہ تھے کہ جو خانہ کعبہ کا مجابر تھا جس کے جد نے خانہ کعبہ بنایا تھا جنابی ابراہیم اور جنابی اسماعیل نے انہیں کی اولاد پیغمبر اسلام ہیں آپ کے والد آپ کے دادا آپ کے چچا خانہ کعبہ کے متولی تھے آپ کے دادا خانہ کعبہ کے بارے میں سے وہ نسبت رکھنے والے تھے کہ انہی کی دعا سے ابراہ کے لشکر کو تباہ کرنے کے لیے ابابیر کا لشکر آیا تھا تو بہرحال آپ کی جو وابستگی کعبہ سے تھی وہ تو اپنی جگہ ہے تو یقیناً آپ کو پریشانی ہوتی ہوگی کہ اتنا عرصہ گزر گیا پھر وہی وطن تھا وہی پیدا ہوئے تھے وہی زندگی گزاری تھی مکہ سے مدینہ تو تیرے پن سال کی عمر میں آئے ہیں بچپن اور لڑکپن جوانی وہ تو سب مکہ میں ہی گزاری تو انسان کو محبت ہوتی ہے اور پھر خانہ ایک کعبہ یقیناً یاد آتا ہوگا تاریخ پر آ جائیں اب قرآن پر بعد میں آئیں گے تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک خواب دیکھا کہ ہم کعبے میں پہنچ گئے ہیں حج کر رہے ہیں یا تواف کر رہے ہیں آپ نے مسلمانوں سے اسحاب سے جواب کے گرد تھے ذکر کیا اب جب آپ نے ذکر کیا تو کیا ہوا تاریخ میں تو ہے لیکن تاریخ ہمیں پڑھنا نہیں ہمیں پڑھنا ہے قرآن اب قرآن میں سورہ فتح سورہ فتح وہ سورہ ہے جس میں سلح حدیبیہ کی ساری داستان آگئی ہے آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام جب مدینے میں زندگی گزار رہے تو آپ کے گرد مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے کوئی دس بیس پچیس پچاس مسلمان تو نہیں ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں کیونکہ حجت الویدہ کے موقع پر جو تعداد مسلمانوں کی بتائی جاتی ہے وہ کم سے کم لیں تو سوال آگ ہوئی اور وہ تو بات کی بات ہے فتح مکہ کی بات کی بات ہے اب آپ اس کو آدھا کر لیں چوتھائی کر لیں تو پچاس تیس پچاس ہزار تو مسلمان سلح ادیبیہ کے موقع پر ہوں گے اب جب رسول نے کہ ایسا ایسا میں نے خواب دیکھا ہے اور میں جا رہا ہوں ہج کرنے تم لوگ بھی میرے ساتھ چلو اب جب رسول نے یہ کہ میں ہج کرنے چل رہا ہوں تو ان لوگوں میں اکثریت ان کی تھی کہ جن کو یہ خیال ہوا کہ وہاں بیٹھے ہیں کفار قریش جو مسلمانوں کے جانی دشمن ہیں جو مسلمانوں کا نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں جو بار بار حملے کر رہے ہیں بدر میں اہد میں ناکام ہو کے جا چکے ہیں اب وہ بھلا ان مسلمانوں کو جو ہتھیار لے کے بھی نہیں آئے ہیں بھئی اب احرام باندھ کے آدمی جا گا ہتھیار تو نہیں لے گا ہتھیار بھی نہیں لے ہیں احرام باندھ کے آئے ہیں تو وہ کیا ان کو زندہ چھوڑیں گے تو یہ کیسا فیصلہ کیا رسول نے تو اب ان کے جذبات کیا تھے ان کے احساسات کیا تھے انہوں نے کیا یہ سور فتح کی آیت دس گیارہ بارہ ٹین الیون ٹویلو اب ہم آئیسٹہ آئیت پڑھتے ہیں آئیتیں پڑھتے ہیں اور بعد میں ترجمہ کریں گے اِنَّا لَّذِينَ يُبَایئُنَكَ اِنَّمَا يُبَایئُنَ اللَّه یہ لوگ جو تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں یہ دراصل اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں یعنی کچھ لوگوں نے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی ید اللہ فوق ید اللہ فوق ایدی ہم ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ یعنی رسول کا ہاتھ جو ہے وہ گویا اللہ کہا کی بیعت کر رہے ہیں اور اگر کسی نے اس بیعت کو توڑا تو یہ خود اس کے نفس کے لیے ہے یعنی اسے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا بیعت تو اللہ کی کر رہے نا یہ نہیں کوئی نقصان پہنچے گا اور جو اس عہد کو وفا کرے گا اس کے لیے بہت عظیم عجر ہے کچھ لوگ ہوں گے جو تم سے کہیں گے ان عربوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو آپ سے یہ کہیں گے شغلت نا اموال نا وا اہلون فستغفر لنا وہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہمارے اموال نے اور ہمارے اہل خانہ نے ہم کو مصروف کر دیا تھا لہذا آپ ہمیں ماف کر دیں کوئی کچھ لوگ آکے رسول سے یہ کہیں کلمہ پڑھنے والے مسلمان کہ یا رسول اللہ ہم مشروف ہو گئے تھے اپنے اہل وعیال میں اپنے مال میں تو آپ ہمیں ماف کر دیں تو دیکھیں رسول کا کیا گام ہے رسول کو ماف کر دینا چاہیے امت کو بھی ماف کر دینا چاہیے ان کی غلطی کا ذکر نہیں کرنا چاہیے ان سے غلطی کیا ہوئی تھی ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ماذا اللہ یہ بہت تھی بے عقلی کا فیصلہ کر رہے ہیں اب یہ واپس نہیں آئیں گے وہاں سے یہ مار ڈالے جائیں گے تو ہم ایسی بے وقوف نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ چلے جائیں ہم نہیں جاتے جو جا رہا جائے اور اس کے بعد اللہ ہی نے یہ کہا کہ سیاقول لک مخلفونا وہ لوگ جو پیشے رہ گئے تھے جو نہیں آئے تمہارے ساتھ وہ لوگ یہ کہیں گے کہ ہم مصروف ہو گئے تھے لہذا ہمیں معاف کر دیں مگر اللہ کیا کہ رہا ہے عام آدمی تو یہ کہے گا اللہ ایک عجیب بات کہ رہا ہے اللہ کیا کہ رہا ہے یہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں ان کی دل میں تھوڑی ہے دل میں نہیں ہے دل میں کچھ اور ہے زبان سے کچھ اور کہ رہے ہیں اب یہ دل کیا سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا اگر اللہ یہ نہ کہتا کہ جو ان کی زبان پہ وہ ان کے دل میں نہیں ہے تو ہمیں تو کبھی نہیں پتا چلتا ہم تو وہ سمجھتے جو وہ ہی جانتا ہمیں نہیں مانو ان کے دل میں کیا ہے اب اللہ اگلی آیتوں میں کیا کہہ رہا ہے قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا ان اراد بِكُمْ ذَرًّا وَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْءًا بَلْ کَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَا خَبِيرًا کہ یہ تو سب اللہ کی طرف ہے اللہ جانکے ہاتھ میں ہے کہ وہ کب تم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا تمہیں نفع پہنچانا چاہتا ہے لیکن یہ سمجھ لو کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ کو سمجھ لوں آجھا اب اس کے بعد کیا کہا بَلْ زَنَنْتُم بَلْكَ اِنہوں نے گُمَان کیا اَنْلَنْ يَنْقَلَبَ اَنْ يَنْقَلِبَ اَنْ يَنْقَلِبَ رَسُولُ وَالْمُومِنُونَ اِلَىٰ اَهْلِهِمْ عَبَدًا انہوں نے یہ گُمَان کیا کہ رسول اور ان کے ساتھ جانے والے جو مومنین ہیں وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے اپنے گھر والوں کی طرف کبھی پلٹ کے نہیں آئیں گے یہ ان کے دل میں تھا اور اس کے بعد پھر پروردگار کہتا ہے یہ جو بات انہوں نے کی ہے یہ ان کے دل میں زینت پکڑ دی زیون ذالکہ فی قلوب کم وزننتم زن نسوئی وکنتم قوم بورا یہ جو انہوں نے گمان کیا تھا یہ بہت برا گمان تھا اور اللہ جو ہے یعنی اللہ تو جانتے ہیں انہوں نے جو گمان کیا یہ برا کیا اور تم لوگ جو وہ بری قوم ہو کون بری قوم ہیں جنہوں نے ایسا گمان کیا تو کیا ہوا کہ رسول کے ساتھ گئے نہیں بہت کم لوگ گئے اور جو گئے تھے انہوں نے کیا کیا وہ پھر ابھی ہم اب آپ کا وقت ہو گیا چھ بج گیا اگلی کلاس میں ہم اس کو پڑھیں گے کہ سلح حدیویہ میں کیا ہوا اور پھر سلح حدیویہ میں جو کچھ ہوا وہ اپنی جگہ رکھیں گے پھر اس کے بعد ہم آئیں گے جنگ خندق میں جنگ خندق میں کیا ہوا اور جنگ خندق کا حال قرآن کس طرح بیان کر رہا ہے جنگ خندق کا حال جب قرآن میں اللہ بیان کر دے گا تو پھر یہ بات ہمارے سامنے آئے گی کہ مسلمانوں میں کتنے گروہ تھے اس وقت کہ جب فتح مکہ نہیں ہوئی تھی کیونکہ یہ ساری باتیں ہم کر رہے ہیں فتح مکہ سے پہلے کی اب جب فتح مکہ ہو جائے گی تو پھر صورتحال تبدیل ہو جائے گی ابھی اس کی طرف بعد میں آئیں گے ٹھیک ہے اچھا یہ کسی بچی نے دیا ہے کہ میری بیمار والدہ سیدہ خاتون رضوی کی صحت و سلامتی کیلئے دعا کی درخواست ہے پروردگار ان خاتون کو صحت کاملہ اور آجدہ جلد جلد بتفائلے محمد وعالی محمد علیہ السلام عطا کرے اور ان کی صحت و سلامتی کے لئے ایک مرتباب صلوات پر دیا